بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کلاس ٹو کی موڈرن انگلیش پر ہے اور بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیسن نمبر سکس دم اللہ سن اس کی جو ایکسس آئیس کا سولیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آپ سب بچے پیج نمبر 44 کو اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایکسس آئیس کو سولف کر سکیں سب سے پہلے ایکسس آئیس میں ہمارے پاس ہے جی کمپریہنشن اور کمپریہنشن میں کوسشن نمبر 1 ہے آنسر دا فالوینگ کوسشن اس کا اے پارٹ دیکھ لیتے ہیں ان سوالوں کے بیسکلی آپ نے بیسے جواب دینے ہیں اکبر کے جو کوٹ تھا جو اس کا دربار تھا اس میں کس طرح کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے تو اس کا آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں روٹن فارم میں کیونکہ اس میں کچھ شیئر ورڈز بھی ہیں اکبر کے ادھے دربار تھا اس میں ملہ جو دو پیازہ تھا وہ شخص وہ کیا کام کرتا تھا تو اس کا آنسر دیکھئے اس کا آنسر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ جو ہے بادشاہ کو ہسانے کا کام کرتا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ محل کا بادشاہ تھا اور اسے سٹریس ہوتا تھا تو اسی لئے اس نے ملہ دو پیازہ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپوائنٹ کیا ہوا تھا رفیق کو کس طرح سے سزادی پیئی تھی یہ کیا سزادی پیئی تھی جو ملہ کا بیٹا تھا اس کو کہا گیا تھا جو رفیق کی مدر تھی اس نے کہا تھا کہ تم بیٹ کے نیچے ہی رہو تمہاری یہ سزا ہے آگے ہے جی ملہ کی جو بیوی تھی اس نے کیا کہا کہ تم کیا کرو تو اس کا آنسر دیکھئے اس نے کہا کہ جاؤ تم رفیق سے کہو کہ بیٹ کے نیچے سے نکلے اور آ کر پیار سے کہو کہ کھانا کھالے اب یہاں ہمارے پاس کچھ سنٹینسز کوششن نمبر ٹو میں گیون ہے پوٹ دہ فالوین سنٹینسز ان آرڈر دہ فرس سنٹینسز ان کریکٹ آرڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو سنٹینس ہے وہ کریکٹ آرڈر میں یعنی نمبر ون سنٹینس یہی ہے باقی جو نمبرنگ ہے وہ آپ خود کریں سٹوری کے حساب سے تو سنٹینس نمبر ٹو دیکھیں ہیس مدھر چیزے ہیم تو یہ ہے جی نمبر ٹو ملیہ کی پھر ایک ملیہ کیاوٹ اور آنڈر کو گھنے کے بارے کا آرڈر نمبر ٹو دیکھیں نمبر ٹو نمبر ٹو نمبر ٹو ملیہ کی حساب سے ملیہ کی حساب لہن ہے نمبر ٹو اس جن کے حساب لہارڈر ملیہ کے حساب دو پیازہ نمبر ٹو the boy hide under his bed number 6 he joined his son under the bed number 8 one day the son behaved very badly number 9 اب ہم question number 8 ہم نے A part جو تھا اس کا comprehension کر لیا complete اب B part ہے working with words یہ کر لیتے ہیں یہاں پر question number 1 میں ایک ہی question ہے B part کا use the words and phrases in sentences of your own وہ کہہ رہے ہیں یہ words آپ کو چار گیون ہیں ان کو اپنے جملوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے چلیے میں آپ کے ساتھ اس کی جملے ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں پیپڈ انڈر he پیپڈ انڈر the bed and saw his gay cat with his clever words he controlled his situation with his clever words called for after reaching office boss called for meeting something naughty he overhead his daughter telling her teddy not to be something naughty اب ہم سی پارٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس learning about languages ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے apostrophe کا use ہے جو کہ کچھ اس طرح کا کومہ ہوتا ہے جس کو ہم apostrophe اکبر اور کوٹ کے میں r اور s کے درمیان sons room اس کے کومہ اکبر's friend s اور r کے درمیان کومہ ٹھیک آگے ہے change the underline words following example اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس طرح سے sentence given ہے اس کو آپ نے پس ٹروفی میں convert کرنا ہے بہت ایزی ویسے تو question ہے underline already ہوا ہوئے اب یہاں دیکھیں جیسے لکھا ہے the wife of mullah chase the boy اب آپ یہاں لکھیں گے mullah wife ٹھیک ہے اسی طرح یہاں emperor's court his son's bed man's name boy's word ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے ہم نے mistakes find کرنی اور ان کو correct کرنے پہلا sentence ہے the old man goes to market yesterday goes کی جگہ went آجائے گا دوسرا sentence جو ہے بہت زیادہ اُلٹ پلٹ ہوا اس کو proper sentence بنانا ہے i will see houses tomorrow یہ i will see two houses tomorrow آگے دیکھیں flies کی جگہ fly لکھیں گے اور last میں banana جگہ bananas آئے گا کیونکہ six لکھا ہو ہے six کا quantity زیادہ ہے اب آگے دی ہمارے پاس کیا ہے جی listening and speaking اس میں ہمارے پاس question number two میں mc کی use ہیں یہ ہم کر لیتے ہیں اوپر والا صرف simply آپ نے read کرنا اسی لئے وہ میں آپ کے ساتھ share نہیں کر رہی where does عمر live seven years what pet does عمر have a dog what is عمر sisters called sara تو بچوں یہ میری آج کی ویڈیو تھی میں نے آپ کے ساتھ دم اللہ سن کی جو ایکسرسائز کا solution ہے وہ شیئر کیے ہے آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ